ناظرین اکرام ہم بات کر رہے تھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں چلیے ہم ذرا اپنا سبق لوٹا لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کی چھے نشانیوں کو یاد رکھو سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے دوسری نشانی بیت المقدس کا فتح ہونا ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنے سبق میں بیت المقدس کی تاریخ بتا رہا تھا اور اس مرحلے پہ رک گیا کہ جہاں حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کا سنگ بنیاد اس زگا رکھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا پھر دعوت علیہ السلام کی بھی انتقال کا وقت آ گیا آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے تعمیر مکمل کرنے کے سلسلے میں وسیعت فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کمال کا انتظام کیا تھا انسانوں سے نہیں بلکہ جنہوں کی جماعت سے آپ نے تعمیر کا کام کروانا شروع کیا کرواتے رہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا ایک دن آپ اپنے غسل فرمائی پھر اس کے بعد نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور آپ اسی طرح تشریف لے آئے اور عصا پر ٹک لگا کر کھڑے ہو گئے ادھر موت کا فرشتہ انتظار کر رہا تھا انہوں نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور آپ آسا پر ٹک لگائے یوں کہ وہ یوں ہی کھڑے رہے یہ بھی اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے اور نبی کا موجزہ ہے یہاں تک کئی سال بیٹھ گئے اور آپ کے جسم میں ذرہ برابر بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوا ادھر جنات جو کام کر رہے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات سے تھے تو جنوں کو چھٹی بھی مل جاتی تھی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام آرام فرمانے جاتے تو ان کو بھی وقت مل جاتا لیکن اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی ہے اور آپ آسا پر ٹک لگا کر کھڑے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں ہے اور جن جو کام کر رہے تھے ان کی حمد بھی نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر چھٹی مانگے اس طرح سے وہ دن رات کام کر کے اور تعمیر کو مکمل کیا پھر روشنی کی بات آئی کہ اس میں بیت المقدس میں روشنی کا انتظام کیسے ہوگا چونکہ اس زمانے میں لائٹ اور بجلی تو تھی نہیں تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہترین انتظام کیا یعنی سنگ مرمر موتیوں اور یاقود سے اس کی تعمیر کروائی پھر جو گمبد ہے اس میں کبریت احمر کے لگانے کا احتمام کیا جس کی وجہ سے روشنی کئی میل تک پہنچتی تھی موسیقی